اب راستہ کیا تھا امرزیہ صاحب سینئے تجزیہ کار ہمارے ساتھ امرزیہ صاحب اگر صدر تاریخ نہ دیتے تو کیا کرتے کیونکہ آئین میں لکھا ہے بہت سے لوگیں کہہ رہے تھے کہ یہ ان پر لازمی ہے ان کا فرض ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے اختیار ہی نہیں یہ ان پر لازم ہے کہ وہ تاریخ نے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کرتا یہ الگ بات ہے وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا لیکن صدر کا بھی لکھا ہوا ہے اختیار تو اب صدر نے اپنا اختیار استعمال کر کے یا اپنے اوپر جو بوجھتا وہ تو کم اس کو متار دیا ہے تاکہ کل کو آرٹیکل سکس نہ لگ جائے کہ آپ نے تاریخ نہیں دی اب آپ کے خیال میں انہوں نے اب اپنی طرف سے گیند جو ہے یا پریشر کہیں یا دباؤ کہہ لیں وہ اب نگران حکومت اور الیکشن کمیشن پر ڈال دیا اس وقت بڑی دلچسک صورتحال ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ افسوسناک صورتحال ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا اور درست فرمایا کہ ہمارے آئین جو ہے وہ یہ حق دیتا ہے یہ اس کا حق کو تسلیم کرتا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے لیکن جو جلد بازی کی گئی قانون سازی ہے پی ڈی ایم حکومت کی اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس نے الیکشن رولز میں جو تبدیلی کی ہے تو اب انہوں نے یہ کام جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی دے دیا ہے تو ایک طرح کا ڈائیکوٹمی کنٹرڈیکشن آگے ہمارے کونسٹیوشن کے اندر اچھا بادوقع ٹھیک ہے یہ آگے اب مان لیا ہم نے تضاد تھا اس تضاد کو کیا دور کیا جا سکتا تھا بلکل کیا جا سکتا تھا صدر مملکت نے جب الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن ساتھ پر ضرخواست کی کہ آگے ایک ملاقات کر لیں تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ملاقات کے قابل نہیں سمجھا حالکہ کوئی اور بھی ایک کوئی استبیلائی ذریعاست ہوتی تو وہاں پر ملنے کے اوپر بے شک آپ کو اختلافات ہوں ملنے پر کوئی مطلب قباہت نہیں ہونی چاہیے اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہی الیکشن کمیشن دوسری دنیا کے سفیروں سے بھی مل رہے تھے وزیروں سے بھی مل رہے تھے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مل رہے تھے تو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے صدر مملکت سے ملنے کو مطلب ہے گوارہ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر انا آگئی تھی اچھا اسی طرح میرے خال میں کہ صدر مملکت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس جو انفورسمنٹ کی طاقت نہیں ہے بے شک وہ انتخابات کی تاریخ دیتے رہے لیکن انتخابات اسی وقت ہوں گے جب ہمارے ملک کے تمام ادارے کیر ٹیکر گورنمنٹ الیکشن کورمیشن آف پاکستان اور دیگر جو سپورٹ ادارے ہوتے ہیں وہ ایک صفحے پہ نہیں آ جائیں کوئی سیولائز ملک ہوتا اسامہ تو یہاں پر گفتو شنید ہوتی اگر آپ کے کونسٹویشن میں ڈائیکوٹمی آگئی ہے تو لوگ مل جل کر بات کرتے ہیں کوئی بیچ کی راہ نکال لیتے اور کوئی کنسنسس بیل کر لیتے کوئی اتفاق رائے بنا لیتے لیکن کیونکہ ہماری ہیں تمامی لوگ اپنی مفادات کی سیاست کر رہے ہیں صدر مملکت کو پہ تنقید کرنا جائز نہیں ہے بلکل جائز ہے یہاں تک تنقید کرنا کہ جی اگر وہ اپنی پارٹی کے پارٹیزن مصروں بھی بنتی ہے تو پتا چلا کوئی بھی جو پلئیر ہے وہ ریاست کا نہیں سوچ رہا ملک کا نہیں سوچ رہا اور بجائے اس کے کہ وہ کوئی فارم و تفہیم کی صرف ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں کہ صدر سوچے وہ ای سی پی کی بھی ذمہ داری ہے کے ٹیکر کی بھی ذمہ داری ہے تو یہ ان لوگوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے تھا جو میں آئیڈیل سٹویشن بات کرو لیکن ہماری یہ نہیں ہوا ہے لوگ اپنی اناوں کے چکر میں ہیں لوگوں کو یہ ہے کہ جو سیاسی ان کے مفادات ہیں چھوٹے موٹے ان کو پورا کرنا ہے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم ایک مزاگ بن گئے پوری دنیا میں خبر جو چھپے گی لوگوں کو نہیں بتا کہ ہمارا صدر با اختیار نہیں ہوتا لیکن خبر یہ چھپے گی کہ صدر نے کہا کہ انتقابات فلا تاریخ ہوں لیکن نہیں ہوئے اس ملک میں تو یہ ایک آپ نے پوری ریاست کا مزاگ اڑوا رہے ہیں اور یہ چیزیں جو بہت ساری پسے پردہ ہونی چاہیے اور جو مطلب ہے لوگ ڈسکیشن سے حل ہونا چاہیے ہم لوگ ہر چیز کو تماشا لے کر میڈیا میں آ جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ پاکستان آگے بڑے پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے اور ہماری ہے پھر غیر یقینی صورتحال ہوگی پھر لوگ جو ہیں شور مچا رہے ہوں گے عدالت میں معاملہ جائے گا کیوں جائے گی عدالت میں یہ پرلٹیکل پیرز نے پہلی ماں پر امبار اتنا لگا دی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے